بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں زیب کی دنیا امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے میری دعا اللہ تعالیٰ کو دھیر و خوشیاں اور سکون والی زندگی عطا فرمائے آمین سم آمین تو چلیں آج کا بلا کرتے ہیں شروع صبح کے بعد چکے ہیں نو اور میں آگئی ہوں کچن میں میاں صاحب کے لیے بنا لے رہی تھی کسٹر تو ڈبے میں شکر بھی نہیں تھی اور کسٹر بھی نہیں تھا پھر میں نے پیکٹ کھولے ان کو ڈبوں کو بڑا میاں صاحب کے لیے بنایا کسٹر برطن دوئے اور آگئی ہوں میں اب اپنے کمرے میں یہاں میاں صاحب کر رہے ہیں اپنی شگر چیک ناشتے سے پہلے تو میں نے کہا آج میری بھی شگر چیک کر دے حالانکہ مجھے شگر تو نہیں ہے میاں صاحب کو بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی احتیاط کرنی چاہیے اس دور میں پتہ نہیں چلتا کب کیا ہو جائے اس لئے ہر وقت اپنا آٹھ دن میں ایک دفعہ شگر بھی آپ چیک کریں شگر بھی چیک کریں دوسرے بھی آپ چیزیں اپنے صحت خیار رکھا کریں احتیاط کیا کریں تو یہ میں کر رہی ہوں احتیاط کے طور پر اپنی میاں صاحب سے شگر چیک کریں اور پری کریں نا دادو آپ نہ رکھنا دادا بو میرے دادو کو سوئی نہ لگانا میں نے کہا نہیں پری کچھ نہیں ہوتا وہ رو رہی ہے تو دادا بو نہیں آپ نے نے لگانی تو میں لگا رہے اس ہوئی اور میرے مجھ ویسے بہت زردatherت ہے بہت زردatherت ہے میں کوئی کتنا درد ہوا ہے تو میرے چیخ نکل گئی اور پری بھی رونے لگ پڑی ہے تو یہ خون میرا نکلنے میں کہیں میاں صareth کہ دیکھیں میرے میں خون ہی نہیں ہے قدرل سارے جہان کا کھا گئی اور کہاری میرے میں خون نہیں ہے تو یہ دیکھیں ہو رہی ہے یہاں میری شگر چیک چیک اور پری اب چپ کر گئی ہے کیونکہ میں نے اس کو دلاسہ دیا ہے کچھ نہیں ہوتا تو یہ دیکھیں ہو رہی ہے میری یہاں شگر چیک یہ دیکھیں ایک سو چورنجا میری شگر آئی ہے نارمل ہے یعنی کہ ویسے نارمل میاں صاحب کہہ رہے ہیں دو سا تک نارمل پہلے ایک سو اسی تک ہوتی تھی نارمل اب دو سا تک ہو رہی ہے نارمل شگر نا شکر ہے اللہ کا تھوڑی بہت کا ادراج ہوتا ہے تھوڑی لوگ وغیرہ ہو اول تو لوگ کا بھی نہیں ہوتا لیکن تھوڑی بہت ہو نا بیماری شروع میں پکڑ لیں تو زیادہ اچھا ہے ٹھیک ہے زیادہ بڑھ جائے تو پھر زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں سٹیپ بھی نہیں کر رہی میرا خون اتنا زیادہ ہو رہا ہے اتنا میند سے بنا ہوا خون ہے یہ دیکھیں چھوٹی بھی میری گود میں چڑھی ہوئی ہے تو یہ آگے ہیں بچے پڑھنے ہو گئے ہیں تین بجگے ہیں اور بچے آئے ہیں سپاڑا پڑھنے تو میں نے بچوں کو کہا نا سناو تو یہ دیکھیں بچہ نا سنا رہا ہے اور اس کی واز ہی نہیں آ رہی کہ وہ نا میرے سے کھلا ہی نہیں تھا تو میں کہا چلو اگلی دفعہ کھلا ہے تھوڑی سی سنایتی اس نے نا اگلی دفعہ بھی میں آپ کو اس کی نا سناوں گی بہت پیاری یہ نات پڑھتا ہے میرا بچہ اور سبق بھی بہت اچھی ترے کے سے یاد کرتا ہے پری بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے شپارہ پڑھتی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ ویڈیو کے ساتھ شیئر کروں گی ٹھیک ہے نا یہ سنا رہا ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے تو آج ہم نے پری کی جانا ہے شاپن کرنے پری کا ہو گیا ہے دودھ ختم اور ہم جائیں گے بزار اور پانی بھی لے کے آنا ہے پانی کے ہم تین بوتریں رکھتے ہیں ہم ہمارا ہفتہ خزر جاتا ہے تو ایک بوتر بھی ہے تو اس میں پانی تھا تو ہم نے کہا چلو دو لے آتے ہیں اور یہ پری ہماری جو کہہ رہی کہاں رہی کہاں کہاں جانا کہہ رہی مادل بزار اس کو مادل بزار بہت سے پسند آیا ہے اور یہ بوتریں کہتی میں خود ہی رکھوں گی میں نے کام میں نے کرنی رکھنی ہے بوت لینا میں نے کہا پری چھوڑ تو آپ گر جاؤ کہتی نہیں یہ دیکھتا آپ لیں دادا جان کو بھی نہیں پکڑا رہی بوتل نا پری ہماری بہت بہادر چھوٹ چھوٹے کام ہو سکتی ہے تو پری اب جائے گی چچو کرنے ببا تالہ لگائی میں چھوٹی پری کو لے کے آگئی ہوں اور میں پری اممہ پری کی مممہ آئی کے بتالہ لگا کر تو یہ آگے ہم بزار کی طرف روانہ ہو گئے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے یہ ہماری مکان کے پچھلی سائیڈ ہے ہمارے کی پچھلی سائیڈ ہے بہت ہی گرین یہ دیکھیں کتنا ہے کتنا پیارا یہاں کا ہے تو یہ ہم جا رہے ہیں ساست باتیں کر رہی ہیں پری کہا رہی میں نے یہ لینا ہے میں نے وہ لینا ہے وہ لینا ہے میں کہا چلو جو مرضی لو پری کے بغیر تو ہے کچھ نہیں تو ہم نے آج پری چھوٹی پری کی سارگی رہ بھی تھی سارگیا تو ہم نے کرنی نہیں ہے لیکن کہتی ہی میں نے کیک لینا ہے تو یہ آگے ہم کیک کےک ان بیگ سید کون پر تو دادا بو ان کے لینے گئے ہیں اندر سے کیک کیک ہم ویسے گھر میں بھول گئے تھے شاپنگ ہم نے کالی ہم نے زہر کے کتنے اثر کی ٹائم کے نکلے میں ہمیں شاہ سے زیرا ٹائم ہو گیا تھا جب ہم گار آئے دودھ وغیرہ ہم نے لیا تو لائٹ گئی ہوئی تھی تو ہم نے کہا گاڑی میں بیٹھ گئے تھے کہ اندر کیا کرنا اندھیرے میں جا کے سردی بھی آئے تو چھوٹی پری تالیاں پہ جانے لگ پڑی تھی تو دادا بو یاد آگیا کہ اس کا کیک لینا پھر ہم دوبارہ آگئے تھے کیک لے رہے تو اس لیے ہمیں رات کے دس سے ساڑھے دس ہو گئے تھے آتی ہوتے ہیں نا زہر اثر کے ٹائم کے نکلے یہ پری آپ کو شاپنگ دکھائی گی اور چھوٹی پری یہ مرگے سے بہت زیادہ ڈرتی ہے یہ دیکھ اس کے آگے گا یہ مرگا نہیں طریقہ آگیا اس کی آواز بہت خطرناک ہے مجھے بھی نہیں اچھی لگی اس کی آواز اور چھوٹی پری یہ دیکھ کہ پچھے ہوتی جاری ہوتی جاری اب پری دکھائی گی آپ کو اپنی شاپنگ پری نے اتنی شاپنگ کی ہے نا جو کہنے کی حد نہیں ہے پری کے جاتی ہے تو بس کھلونوں کی طرح یہی دیکھیں کہہ رہی میں ذرا کپڑے کپڑے اتاروں اچھی طرح سیٹ ہو جو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں ساری چیزیں چلو ابھی اتار دو بھر فیلے علاقے سے پری آئی ہے تھک گئی ہے میری پری نا تو ہم کھانا رہا تو اس دن تو ہم باہی سے کھا کے آئے تھے آج ہم نے گھر پہ کھائیں گے گھر سے مچھلی لے کے آئے ہیں ہم وہ ریڈی مچھلی ہوتی ہے اس کو ہم تلیں گے فرائی کریں گے اور کھانا کھائیں گے تو یہ پری دکھا رہی ہے آپ کو شاپنگ اپنی اور میں جا رہی ہوں کچن میں یہ بھو بنا رہی ہے میری مووی اور یہ دیکھیں آپ کو دکھاتی جائے گی تو میں کر رہی ہوں مچھلی فری میاں صاحب کو لگی یہ بھوک ہم نے تو وہ لڈو پیٹھیوں والے کھائے تھے بس آر سے بڑا مسا آیا بھوک لگی بھی تھی کیونکہ زوہر اثر کی ٹائم تو نکلے پہر کا ہم نے کھانا کھایا ہوتا کافی لیٹ ہو گئے تھے تو پھر ہم نے کہا یہ لڈو پیٹھی والے کھانا ہے حالانکہ بری کہتے ہیں میں نے پیجا کھانا میں نے کہا پیجا بھی کھانا پیزے کا مزا آتا ہے جتنا ان چیزوں کا مزا آتا ہے پھر ہم نے کھائی لڈو تو میں نے کھائی لڈو تو میاں میرے وہ مزا کھڑایا جو ایک ایک ایسے لیکن میں بھوٹیاں لگا لڈا ہم نے بھوٹی میں نے کھائی تھی دو پلٹے بڑا مزا آیا کافی دیر بعد کے حالانکہ کھاتی نہیں ہے گھٹنوں میں درد چنے کی ڈال جوتی ہے میں نے کہا کوئی بات نہیں تھوڑی سی درد برداش کھالیں لڈو تو کھالیں یہ دیکھیں یہ پری کی چھوٹی پری کی چیزیں دور پھینکتی جا رہی ہے اس کی بڑی بڑی یہ ہے کیا ماشمیلو ہے اور یہ کیا ہے یہ مرکہ ہے وہ اس کے ورلڈ اے بی سی ہے اور یہ ہے پاپکن میٹھے پاپکن یہ دیکھیں کہ ایسے کیسے ضرورت اجات کی ماں پیسہ پیسے کھینچتا ہے کیسے کیسے چیزیں پہلے ہماری چھوٹے تھے تو بٹیاں ہوتی تھیں وہاں سے دانے ہوتے تھے وہ پاپکن بنتے تھے پھر اب یہ ریڈیاں آگئی اور یہ اپیکٹوں میں بھی آگئے بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں یہ بھی سہولت کے لیے دیکھیں نا کہا ہے اور یہ ہے غبارے چھوٹی پری کی یہ دیکھیں اس کی مان پھینکتی جاری پری اپنی چیزیں رکھتی جاتی ہے اس کی پھینکتی جاتی ہے اور یہ ہے اس کے اندر سے وہ نکلی سلائم کلے نکلی ہے کلے کلے بڑی 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 نے لی ہے کلے بہت زیادہ پسند ہے یہ دیکھیں ایک اور کلے ہے تین سے چار جگہ اس نے کلے لی ہے اور یہ جو بتانے کیا ہوتی ہیں کھانے والی پاپڑ سے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن یہ اس نے پکڑ لیا تو یہ دیکھیں چھوٹی پری بھی کتنا مصروف ہے اور یہ کنکل کیا کہتے ہیں ونکل کلے چیپ سوٹی ڈبے میں مجھے نام نہیں آتے آپ دیکھتے جائیں بس اور کتنی خوش ہے تو آج کا ولاک یہیں پہ میں کرتی ہوں ختم امید کرتی ہوں آپ کو بہت زیادہ پسند ہے گا تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے کمنٹر بھی اپنی کلاس سے انہیں اصحار کرنا ہے اور ولاک کو پورا دیکھنا ہے اپنی صحت کا خیار رکھنا ہے ہفتے میں ایک سے دو ایک دفعہ سے اپنے بلٹیش بھی چیک کرنا ہے شگر بھی چیک کرنا ہے تو اب ہم کھائیں گے کریں گے رات کا کھانا مچھلی مچھلی کے ساتھ اللہ حافظ